موسیقی موسیقی ایسا ہم سوچ سمجھ کے کیوں نہیں بیان جاری کرتے کہ پھر ہمیں بیان واپس لینے پڑتے ہیں اور اس کے اندر سے اسرائیل کا نام جو ہے کہ پہلے بیان کے اندر تھا اور دوسرے بیان میں ہم نے اسرائیل کا نام واپس لیا ویڈراؤ کیا تو ہم پالیسیز بناتے کیا ہیں اور کیوں اس کے اندر ہم اس کو نہیں کر سکتے دوسرا معاملہ جو ہے کہ وہ اس وقت ایک طرف راول پنڈی کے اندر جماعت اسلامی کا دھرنا ایک ہفتہ ہو چکا ہے مذاکرات حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان چل رہے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں کچھ کمی ہوئی ہے لیکن عوام کو جو اس وقت ان کی معاشی صورتحال ہے قوت خرید ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس کے اندر شاید یہ ریلیف نہ کافی ہے تو کیا حکومت اس پوزیشن میں ہوگی کہ مزید ریلیف دیا جا سکے یا آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارے معاملات تیع شد ہیں ان کے تناظر کے اندر جو ہے کہ عوام کو یہ مشکل وقت مزید کٹنا ہوگا اس کی اوپر ہم کچھ ب بات کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک جو تیسرا معاملہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے قریب آنے کی خبریں یا اس میں بعض ہلکے ڈیل کہہ رہے ہیں بعض ہلکے انڈرسٹیننگ کہہ رہے ہیں بعض ہلکے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے تمام فریقین کو اگر کسی ایک براؤڈر مفامت کے اوپر یا اگریمنٹ کے اوپر اگٹھا کر لیا جائے تو یہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں گ کہ ان موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے اسلامبہ سٹوڈیو میں ہماری وقتیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رینما ہے شوکت بصرا صاحب اور کمرل اسلام صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے رکنے قومی اسمبلی ہیں سینئر رینما ہے وہ ہمیں سکائپ پہ جوائن کر رہے ہیں اور اخنزادہ چٹان صاحب پاکستان پیوز پارٹی کے سینئر رینما ہے وہ بھی ہمیں سکائپ کے اوپر جوائن کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ تینوں میں مانوں کا اور کمرل اسلام صاحب آپ سے ہی بات کی کہ نیشنل فورم کی اوپر پارلیمانی فورم کی اوپر بہت اچھا میسیج گیا پاکستان کے اندر بھی پاکستان کے باہر بھی کہ ہم اٹلیس ان ایشوز کی اوپر جو امت مسلمہ کے مسائل ہوں یا دنیا کے اندر جہاں پاکستان نے ایک اچھا بھرپور ریسوانس دینا ہو تو ہمیں گٹھے ہو سکتے ہیں تمام اختلافات بھلا کر لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں فورن آفس نے کیا کوئی بریفنگ نہیں لی تھی کوئی ان کے پاس علم نہیں تھا انٹ ایلز کا نام لینے میں ہم قرارداد کے اندر پارلیمانی فورم کی اوپر ہم بات کر سکتے ہیں فورن آفس نے اپنے سٹیٹمنٹ کو کیوں ویڈراؤ کیا کہ ہاں پہ یہ کوئی 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 نیشن کی کمی رہ گئی یا کیا مسئلہ ہو گیا سیکھیں اس میں جب ڈپلومیٹک لینگوج میں بات کی جاتی ہے یا فورن آفس کرتا ہے تو بہت مطاعت رہتے ہیں اور مطاعت رہنا چاہیے بھی کیونکہ سیاسی پلیٹ فارم کے اور بات ہے جہاں پر آج پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک تاریخ رکم کی کہ اس ڈیوائیڈ کے دور میں اس ہسٹیلٹی کے دور میں کہ جب ایک دوسرے کے خلاف ایک مہازرائی کی کیفیت ہے وہاں پر یہ پیغام دیا 24 کروڑ عوام نمائندہ پارلیمنٹ جا ہے وہ ان کے قوز کے ساتھ کھڑی ہے امت کے ساتھ کھڑی ہے اور تمام جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز نے بھی تقریر کی وزیراعظم صاحب نے بھی تقریر کی اور اس موجودہ پارلیمان کی تاریخ میں یہ پہلی دفع ہوا کہ تمام تقاریر کو بلکل خاموشی سے مانگیار ہوتاں وہ والی مناظر نہیں دیکھے گئے جو اکثر دیکھے گئے دوسری جو بات ہے یہ فورن آفس والی اس میں چونکہ ابھی تک کہیں سے یہ آثنٹیکلی آثنٹیکلی گو کہ بلکل پتا ہے سب کو کہ یہ اسرائیل کی جاریت ہے تو وہ شاید آثنٹیکیٹ نہیں ہو پایا امریکہ نے بھی اپنی لاعلمی کا اظہار کیا تو اس لیے پھر اس میں جو ورڈ ہے وزیراعظم صاحب نے بھی اپنی تقریر میں یوز کیا تھا بعد میں انہوں نے اسرائیل کا بھی یوز کیا لیکن سہونی جو ہے وہ اوورال جزائرزم کی جو ایک جو منصوب ہے جاریت اس کا ذکر کیا حانیہ صاحب کے تین بیٹوں اور پوتو پوتو کا ذکر کیا ان کے ان تاثیل خانہ کا ذکر کیا جو جن کو شہادت سے پہلے نصیب ہوئی تو ایمبیگوٹی ہے سچ نہیں ہے بس یہ ایک ڈیپلومیٹک لی آپ سمجھ لیں کہ جو نومز ہیں ڈیپلومیٹک نومز ہیں اس کے لیے کرنا پڑ گیا چٹان صاحب آپ سے بھی میرا نیالی سوال یہی ہوگا کہ ہم بہت سے ایشیوز کی اوپر دیکھا کہ کشمیر کا ایشیو ہو یا اس قسم کے فلسطین کے معاملات ہوں ہم تمام سیاسی اختلافات بلا کر تمام تلخیاں بلا کر تمام لوگ ایک فورم کی اوپر ایک آواز ہو کے بڑی بھرپور آواز اٹھاتے ہیں یہ ایک جو یہ مسٹیکن لی تھوڑا سی غلطی ہوئی واقعی یہی ہے یا کہیں نہ کہیں ابھی بھی کبھی کبھی ہم کہتے رہتے ہیں کہ اچھ پتہ اسرائیل کے ساتھ یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے دنیا اصرف جا رہی ہے ہم اصرف جا رہے ہیں وہ بھی اور دوسرا معاملہ کہ ہم انٹرنلی بھی کوئی تھوڑا سا ہمیں پیش شرف کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے جو ہم عالمی ایشیوز کی اوپر ہم اگٹھے ہوتے ہیں تو ذرا انٹرنلی بھی سوچ لیں کہ کیوں نہیں اگٹھے ہو پا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جہاں تک ازرائیل کا تعلق ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا پل کے نام لینا چاہیے ہمارے اور ازرائیل کی جس طرح کی تعلقات ہے پا دنیا میں صرف دو ممالک یہ ایک ازرائیل ہے جو وہ مذہب کی بنیاد پہ بنا ہے ایک پاکستان ہے جو اس نعرے پہ بنا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ازرائیل میں وہاں پہ بچوں کو سلیبس کی کتابوں میں پڑھاتے ہیں کہ ہمارا دشمن عرب نہیں ہے اصل دشمن ہمارا پاکستان ہے اور آئندہ کیلئے وہ اگر کسی کو خطرہ سمجھتے ہیں تو ریجن میں ترکی کو خطرہ سمجھتے ہیں اور پاکستان کو وہ اپنی لیے خطرہ سمجھتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں کوئی کشکرائی ہے ہم کل کے اس پہ بات کرنا چاہیے نام لے کے اس کا نام لینا چاہیے اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے مدعی جو ہے ایران ہے اپایار وہی بندہ کارتا ہے جس کے ساتھ واقعہ ہو جاتا ہے واقعہ ہوا ہے ایران کے ساتھ جب ایران کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نہیں کیا ہے تو ہمیں پھل کے کہنا چاہیے کہ یہ واقعہ جو ہے اسرائیل نہیں کیا ہے جہاں تک اس پہ تو پوری امت مسلمہ جو ہیں وہ بائے کا واضح ہم اپنی اندرونی مسائل بھی بھی اکٹا ہو سکتے ہیں یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے کوئی آگ ہوگا کہ دو ہزار آٹھ میں ہم جب اقتدار میں آئے تو ہمارے پاس سیمپل ایکسریت نہیں تھا ہم سارے اکٹے ہو گئے اس مول کے ایشوز پہ مسائل پہ ہم نے اٹھار بھی ترمیم کیا ہم نے این کو دوبارہ بحال کیا ہم نے پارلیمنٹ کو دوبارہ اختیارات دیں نہیں گلانی صاحب کے کیابنٹ میں نون لی کے وزراء بھی تھے کچھ عرصہ کے لیے پھر وہ بعد میں الگ ہو گئے تھے لیکن ابتداء میں سارے نون لی کے وزراء بھی آپ کے ساتھ تھے گلانی صاحب جب ترامی سے بنائے گئے تو ہم سے پھر تو وہ ہم سے علاہدہ ہو گئی ہم نے انیس سال بعد این ایپ سے وارڈ کیا ہم نے صوبہ خود مختیاری دی دی جو صوبہ میں انتہائی احساسی محرومی تھی اپنے خود مختیاری کے لیے وہ آواز اٹھا رہی تھی تو ہم اپنی ایشوز کیلئے بھی کٹا ہو سکتے ہیں اگر ہم دو ہزار آٹھ میں کٹا ہو سکتے تھے ابھی بھی ہو سکتے ہیں ہم آج بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایک شرط ہے وہ شرط یہ ہوگا کہ ہم انتقام کی سیاست کو ترک کریں گے ہم غالب گلوش کی سیاست کو ترک کریں گے ہم نپرت کی سیاست کو ترک کریں گے تو پھر ہم ملک کی ایشوز پہ بیٹھ سکتے ہیں لیکن ابھی تو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ سارا جو ہیں انتقام کا سیاست ہے چاہے وہ امران خان صاحب کا سیاست ہے سارے پوسے چاہے ہمارا مسلم لیگ کا سیاست ہے وہ بھی انتقام کا سیاست ہے تو انتقام اور نپرت کے ماحول میں آپ اپنے ایشوز پر اکٹھا نہیں ہو سکتے تو یہ چیزیں اگر ہم ایک سائٹ کا رکھ دی تو پھر اکٹھے ہو سکتے ہیں بسرا صاحب سے بھی دونوں ایشوز کی اوپر لے لیتے ہیں کہ یہ کیونکہ آپ کی پارٹی کا جو منشور تھا انتخابی اس میں بھی اور پی ٹی آئی کے منشور میں بھی یہ چیز تھی کہ truth and reconciliation commission قائم کیا جائے گا اور وہ بنیائی طور کی پر اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کا اطراف کریں قوم سے معافی مانگیں اور پھر یہ وعدہ کریں قوم سے کہ آگے ایسے رویہ نہیں دھرائے جائیں گے جو محسا کے جمہوریت میں بھی کسی آتکہ بھی نظر آتا ہے تو بسرا صاحب ایک تو یہ حانیہ صاحب کا معاملہ پارلیمانی فورم پہ اچھا آپ کی پارٹی نے بھی آج اپنی تمام اختلافات یا ساری چیزیں ایک سائٹ پہ رکھ کر جو ہے کہ اس کو متفقہ طور کی اوپر سپورٹ کیا اور یہی چیزیں جو ہیں spirit ہمیں ان issues کی اوپر internal issues کی اوپر کیوں نہیں نظر آ پا رہی ہیں اور اگر پیوز پارٹی بھی کہتی ہے کہ آپ کے ساتھ انتقام ہو رہا ہے اور یہ ختم ہونی چاہیے سیاست نفرت کی اور غالم گروش کی ساری تو اگر یہ سوچ بھی پائی جاتی ہے آپ بھی یقینی طور کی پر یہی سوچ رکھتے ہوں گے تو پھر آگے چیزیں کیوں نہیں بڑھ پا رہی خالج مل صاحب آج اڈیلا جیل میں صحافیوں نے یہی سوال کیا امران خان صاحب سے اسماعیل حانیہ کی شہادت کے حوالے سے تو انہوں نے کوئی اگر اور مگر نہیں کوئی فرنڈ بٹ نہیں انہوں نے کہا اسماعیل حانیہ کی شہادت اسرائیل کی بربریت ہے اور آج جو نیشنل اسمبلی کے اندر ہوا بہت خوش شاہند ہے اور وہاں پر متفقہ قرارداد پاس ہوئی لیکن کتنی بدقسمتی ہے کہ ابھی جو بات آپ بتا رہے ہیں اور یہ پورے سوشل میڈیا پر ہر طرح پر سپریڈ آؤٹ ہو گئی ہے کہ جب ہم فورن آفیس ہمارا جو کہ وزارت خارجہ ڈیل کرتی ہے جس کے وزیر خارجہ نائب وزیریعظم اسحاق دار ہیں جب ان کی طرف سے وہ جاتا ہے اسٹیٹمنٹ جاتی ہے اس میں اسرائیل کا نام نکال دیا جاتا ہے یہ ہے ہمارا رویہ یہ ہے ہمارے ڈبل سٹینڈرڈز اور بدقسمتی سے آپ دیکھ لیں اور جو کچھ فلسطین کے اندر ہوا ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا گیا ماں بہنوں بیٹیں کو شہید کر دیا گیا اور خود اسماعیل حانیہ کا پورا خاندان وہ شہید ہو گیا میں تو کہوں گا سب سے پہلے اللہ پاک ان شہیدوں کو کروٹ کروٹ جنہ جگہ دے شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے لیکن ہمارا رویہ کیا ہے ہمارا رویہ بدقسمتی سے آپ یہ دیکھئے کہ یہاں پر جس نے فلسطین کے حوالے سے پر امن احتجاج بھی کرنا چاہا ان کو جیلوں میں بند کر دیا گیا ابھی آپ ڈی چوک میں دیکھ لیجئے سینیٹر مشتاق صاحب بیٹے ہوئے تھے وہاں پر دو بندوں کو قتل کر دیا گیا اسی طرح جس نے بھی پورے پاکستان میں ان کے لیے آواز اٹھانے کی کوشش کی گئی یہاں پر ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے درج کر دیئے گئے اور ابھی میرے بھائی میں بہت ساتھ احترام ان کا احترام ہے لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا یہ بے حصی کی انتہا ہے کہ وہ ممالک جن کو ہم کہتے ہیں وہ کافر ہیں وہ یہودی ہیں وہ پتہ نہیں کون کون سے مذہب والے ہیں آپ دیکھ لیے جب سے یہ فلسطین والا معاملہ ہوا ہے کتنی بڑی اپرائزنگ ہوئی ہے بلکہ لندن کے اندر جو الیکشن ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید وان پوائنٹ ایجنڈے پہ ہوا ہے کہ جہاں پر ان کی حکومت نے سٹینڈ نہیں لیا تھا فلسطین کے لیے وہاں پہ وہ لوگ ہرا دیئے گئے اسی طرح پورے دنیا کے اندر فلسطین کی خلاف جلسے جلوس ہوئے ان کی مضمت ہوئی لیکن یہاں پر ہمارا رویہ دیکھیں کہاں ابھی کہہ رہے تھے کہ بڑی اسلامی امہ اور نہیں بڑی معذرت کے ساتھ کہاں ہے آپ کا OIC کہاں ہے اسلامی امہ ہم سب لوگ مان لیں اس بات کے کہ ہم لوگ وہ مسلمان نہیں رہے جو ہم کہتے تھے کہ مسلمان جب اٹھتا ہے دنیا کے اندر ہم نے کتنے سال حکومت کی ہے آج یہ نہیں کہ میرا تعلق تحریک انصافر عمران خان سے ہے وہی عمران خان جس نے یو اینو کے اندر کھڑے ہو کر للکارہ تھا اور مسلمانوں کی جو حرمت کا مقدمہ پیش کیا مسلمانوں کو جن کو دہشت گرد کہا گیا انہوں نے بتایا قوم کو نہیں اسلام ہمارا امن کا مذہب ہے اسلام ہمارا ایسا دین ہے جو دنیا کے اندر اخلاقیات اور رواداری دیتا ہے اور یہاں پر عمران خان صاحب نے OIC کی میٹنگز بلایا یہ آپ کو یاد ہوگا تو یہاں پہ کیا ہو گیا تھا حکمرانوں کو جنہوں نے آج اس قرارداد سے اس ریزولوشن سے اسرائیل کا نام نکال دیا تو یہ میں ان سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں یہ میں پھر کہتا ہوں یہ ایسا ایشو تھا جس کے اوپر حکومت کو لیڈ کرنا چاہیے تھا اور آج اگر عمران خان باہر ہوتے جیل سے یقینی طور پر آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہمارے بچے اور بچیاں جو وہاں پر بدردی سے شہید کر دیئے گئے پورے خاندان کے خاندان صفحہ ہستی سے مٹا دیئے گئے لیکن ہمارے میں اتنی حمد اور جرورت نہیں ہیں کہ ہم لوگ جو ہم کہتے ہیں کہ بیگرز آٹناٹ چوزرز جو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو غلام ابن غلام ہیں تو اس لئے بدقسمت سے آج جو ٹولہ پاکستان پر جو حکومت مسلط ہے پہلی بات تو یہ عوام کی مسلط حکومت نہیں ہے اگر یہ عوام کے نمائیے ہوتے عوام کے ووٹ لے کر آئے ہوتے تو آج جو رویہ انہوں نے گزشتا چار پانچ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے جہاں پر اسرائیل بربریت کر رہا ہے اسرائیل وہاں پر جو دہشتگردی کر رہا ہے اس کا اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا مجھے بتائیے ایک فکرہ دنیا کس مسلمان ملک کی طرف دیکھتی ہے پاکستان کی طرف باہد آپ ایٹمی قوت ہیں باہد آپ ایٹمی ملک ہیں تو مجھے بتائیے کیا آپ پیغام دے رہے ہیں دنیا کو کس نے انیشیٹ کیا کیا حکومت نے انیشیٹ لیا کیا آپ او آئی سی کی میٹنگ بلاتے ہیں کیا آپ نے نیشنل اسمبلی کے اندر آج سے پہلے جب اسمائل حانیہ شہید ہو گیا کیا کبھی آپ نے ایک لفظ بھی بولا ہوا آپ میں یہ کبر صاحب ایک چیز جو ہے کہ ہمیں جیسے دنیا بھر کے اندر کے اندر بڑے بڑے ہم نے مناظر دیکھے اور یورپی موالک کے اندر خاص طور کے اوپر بہت بڑے جو پبلک سنٹیمنٹس یا ریلیز ہمیں نظر آئی یہ وہ بدقسمتی سے پاکستان میں ایسا ہمیں نہیں وہ مناظر دیکھنے کو ملے شاید کہیں نہ کہیں سیاسی مخارفت کی بنیاد کے اوپر اکثر شہروں کے اندر دفعہ ایک سوچوالیز بھی لگائی جاتی رہی جہاں پہ اگر فلسطین کی اوپر ریلیز کے لیے اجازت بھی لی گئی تو شاید نہیں دی گئی آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی بھی کوئی وقت گیا نہیں ہے کہ اگر تمام سیاسی جماعت پارلیمان کے فورم پر اگٹھی ہو سکتی ہیں تو کیوں نہ جو ہے کہ کوئی ایک ایسا دن جیسے ہم کشمیر کاؤز کے لیے کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی کر کے اور جس کے اندر تمام پلٹیکل لیڈرشپ چاہے اسلامباد رکھ لیں منارہ پاکستان رکھ لیں قائد اعظم کا جو جناب پارک ہے وہ بھی رکھا جا سکتا ہے جو ہماری سمبلز آف یونٹی ہے کہ وہاں پہ تمام پلٹیکل لیڈرشپ ہو اور تمام لوگوں کے کارکنہ وہ پاکستان کا جھنڈہ ہو یا فلسطین کا جھنڈہ ہو سیاسی جھنڈے نہ ہو اور تاکہ ایک میسیج دنیا کو جائے کہ نہیں پاکستانی عوام زندہ کوہ میں اور وہ کھڑی ہے کہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ وہ اس چیز کی تو کمی نظر آ رہی ہمیں خالی جمیل صاحب جو قرار در متفقہ پاسی اس میں اسرائیل کا نام نکال دیا گیا ہے کیا ارتوقع رکھتے ہیں ملک سے کمر صاحب یہ اپنا شاید یہ باتیں تھوڑی سی اسرائیل کی بنیاد پہ بھی ہوئی ہیں اسیمبلی میں میں خود آج موجود تھا وہاں پر تکاریر جو ہوئی تمام لیٹرز نے انکلوڈنگ وزیراعظم اس میں اسرائیل کا نام بھی لیا گیا جارہیت کی مضمت کی گئی اور پھر کم از کم دنیا کے ہر ملک پہ یہ الزام لگایا جا سکتا ہے اسرائیل کی حمایت کا یا اسرائیل سے خوف زدہ ہونے کا لیکن پاکستان پہ نہیں لگایا جا سکتا دیکھیں اگر آپ ہم حقائق پہ جائیں تو اس وقت عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی بحال کر لیے ہیں بفوت کے تبادلے بھی ہوئے ہیں اور پاکستان دنیا کا واحد ملک آج کی تاریخ میں بھی اور اس میں تمام پارٹی ہیں شامل میں صرف اپنی جماعت کی بات نہیں کر رہا تمام جن جن جماعتوں کی حکومت رہی تو وہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں نام نہیں لکھا تو تو ہرے کے پاسپورٹ پہ بھی پاکستان نے بھارت کا نام نگیٹ نہیں کیا جس سے کتنی چار جنگیں ہو چکی ہیں جو پاکستان کی سلامتی کے در پہ ہے لیکن اسرائیل کا نام نکالا اور قائد اعظم رحمت اللہ علیہ سے لے کر آج تک کوئی حکومت ایسی نہیں آئی کہ جس نے اسرائیل کی جارہیت کی مضمت نہ کی ہو چاہے وہ سکسٹی سیون وار تھی چاہے سیون پری تھی چاہے غزہ کا حالیہ اور پاکستان میں یہ ہم بڑی جلدی بھو جاتے پاکستان میں پاکستان میں پاکاعدہ الپودسٹے بنایا گیا پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے مذہبی مقاتبے فکر سے ریلیز بھی نکالی گئیں اتجاج بھی کیے گئے آپ دیکھیں کہ مختلف فورمز پہ بھی ہر جگہ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے خدا رفتہ کہ پاکستان نے اور میں اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو شریک کرتا ہوں آج کی جو قرارداد تھی جیسے بسرا صاحب فرما رہے ہیں یہ قرارداد سب نے متفقہ پڑھ کے ویٹ کی تھی سارے ممران کی سارے پارلیمانی جماعتوں کے لیڈرز کی ہیڈز کی پیکر کے کمرے میں جو بزنس اڈوائزری کمیٹی ہوتی ہے ان کی میٹنگ ہوئی اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ایک متفقہ قرارداد لائی جائے گی اس میں یہ فیصلہ بھی ہوا کہ اس قرارداد کو پیش جو ہیں وہ پاکستان کے فورن منسٹر کریں گے اس لیے مرحل ہے آج کے موقع پہ ہمیں اس چیز کو متنازہ نہیں بنانا چاہیے اسمبلی ہاؤس نے آج کمرو اسلام صاحب میرے آپ بھائی ہیں ایک گزارش کروں بہت اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں عمل کیوں مختلف ہے آپ آج ہاؤس کی وہ ہاؤس کی پراپرٹی تھی جب متفقہ قرارداد پاس ہوئی تو کیوں ضرورت پیش چکے وہ متفقہ قرارداد تو اب نہیں گئی وہاں پہ ہم نے تو بھیجنی تھی اسرائیل کو دنیا کے سفارت خانوں کو کہ یہ ہمارا موقع ہے اسرائیل کے خلاف تو اسرائیل کا نام کیوں نکالا کس بات کا ڈر ہے کس بات کا خوف ہے کس بات کی گبرہت ہے بات ہم کچھ کرتے ہیں عمل ہم کچھ کرتے ہیں بانی لیڈر سے پوچھ لیں وہ سگنٹری ہیں بھائی جن جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھیں نہیں 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 دوبارہ میں بھائی جن آپ سے ایک بات گزارش کر رہا ہوں دیکھیں یہ کچھ سیاست کی بات نہیں ہے کمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی قرارداد کی اوپر جس پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ کے پارلیماری لیڈرز کے بھی دست کر رہے ہیں نہیں 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 میں آپ کو ابھی اسی پروگرم میں دپیش کر دیتا ہوں وہاں پر اسرائیل کا باقاعدہ قرارداد کے اندر نام لکھا گیا جب فارن آفیس ہوئی تو اسرائیل کا نام نکال دیا گیا وہ فارن آفیس کا سٹیٹمنٹ تھا وہ سٹیٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں قرارداد فلور پہ ہوئی ہے سٹیٹمنٹ کل کی بات ایک دن پہلے کی بات باجان خالد صاحب اگر سٹیٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ سٹیٹمنٹ اگر کس چیز میں کنسیڈر ہونے ہیں ہمارے فارن آفیس نے فارن آفیس فارن آفیس سے بات کرتا ہے جب فارن آفیس کی سٹیٹمنٹ ہی ہے اسرائیل کا نام لیتے ہیں ہماری ٹانگیں کامپتی ہیں تو کیا ہم لوگ ان کا مقدمہ لڑیں گے کیا ہم ان کے لئے جنگ لڑیں گے کاشا جمران خان جیل سے باہر ہوتے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں ہم دنیا کو پتا چل جاتا کس طرح وہاں ظلم اور جبر ہو رہے ہیں چلے ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس سسلے کو بھی تھوڑائیں گے لیکن جو عوامی مسائل اور جو عوام کو ایک ریلیف کی ضرورت ہے مہنگائی کا دور ہے اور قوت خرید جو ہے اس میں بڑی تیزی کے ساتھ کمی ہوئی ہے ایک عام آدمی کی اس کی اوپر تمام سیاسی جماعتیں تینوں بڑی جماعتوں کے نمائندے ہمارے پاس ہیں کہ وہ کیا کچھ اپنی اپنی کنٹیبیشن کر سکنے سے بات کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ سے یہ گئی پاکستان کے مسائل کے اوپر اچھی خبریں بھی پاکستان کے اندر ہیں کہ سیاسی معاملات سے ہٹ کر ہم قومی معاملات ہوں یا عالمی صدہ کے اوپر امت مسلمہ کے مسائل ہوتے ہیں عوام سیاسی قیادت اگٹھی ہو سکتی ہے جو ایک خوشائد انڈیکیشن ہے کہ ہم اگر وہاں پہ اگٹھے ہو سکتے ہیں تو کیوں نہیں ہم جہاں پہ عوام کے مسائل ہیں معاشی مسائل ہیں غربت ہے مہنگائی ہے بے روزگاری ہے بے چینی ہے وہاں پہ ہم کیوں اگٹھے نہیں ہو سکتے چھٹان صاحب یہ نکتہ آپ سے ہی ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ پیوز پارٹی ہمیشہ روٹی کپڑا مکان جو ایک عوامی نعرہ ہے اس کے اوپر ہمیشہ اس نے سیاست کی ہے اگرچہ بھی برائے راست آپ حکومت کا وفاقی حکومت کا حصہ نہیں ہے سندھ میں آپ کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی کے پی کے اندر ہے پنجاب میں انہون لیک کی ہے لیکن وفاق میں آپ کچھ کانسٹویشنل پوزیشن ہے اور آپ کی سپورٹ ضرور ہے تو آپ اپنی کیا رول ادا کر سکتے ہیں کہ یہ خاص طور کی اوپر انرجی کرائیسز بھی ہے قوت خرید ہے انفلیشن کچھ کم ہوئی ہے لیکن اس مہینے دو پرسنٹ پھر بڑھ گی ہے کہ اب پچھلے مینے کی پیٹرولیم پرائیسز بھی بڑھ رہی تھی تو کیا سب مل کر کیا ایسا کوئی کام کر سکیں کہ عوام کی زندگی میں بھی کوئی تھوڑا سا ریلیف آ جائے کوئی اس کی بھی کمر کی اوپر اتنا بوجھ ڈلا ہوا ہے کہ وہ چار ہزار عرب روپے جو ہے کہ وہ ٹیکس جو ہے کہ اگزیمشنز ہیں کوئی پانچ سو سے ایک ہزار عرب جو ہے کہ وہ کہتے ہیں جیناب ٹیکشوری ہو جاتی ہے تو اگر وہاں پہ کوئی اچھی کار کردی دیکھا لیں تو یہاں عوام کو شاید ریلیف مل جائے دیکھئے جی پاکستان کے معیشت کے جو حالات ہیں وہ تو کسیسی پوشیدہ نہیں ہے بسرہ صاحب کا جو وزری خزانہ تھا انہوں نے بزاتے خود پرمایا تھا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بینک کرپ ہو چکا ہے سر پیلان کرنا پاکی ہیں جو ابدی آیر کا شیئرمین تھا شبرزید صاحب انہوں نے بھی برمایا کہا تھا کہ ملک دپارٹ سگنلز چلے چلے کنیکٹ ہوتے ہیں تو کمر صاحب آپ سے یہ کر لیتے ہیں کہ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے جماعت اسلامی سے نیگوسیشنز بھی چل رہی ہیں کچھ پیٹرولیوم پرائسز کی قیمتوں میں ابھی اس ہفتے کمی بھی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود ابھی بہت بھاری بھوج عوام کی اوپر ابھی بھی ہے مہنگائی کا بھی ہے قوت خرید کا بھی ہے تو اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے دیکھیں پاکستان کی جو اس وقت ہے مہنگائی کا جو انڈیکس جو سلوپ آف انفلیشن ہوتا ہے جو کہ مہنگائی کی شرع جسے بولتے ہیں اس میں تو خاطر خواہ کمی آئی ہے یعنی کہاں 38% اور کہاں بارہ یہ دونوں فگرزے کی ادارے 38% بھی اسی ادارے کا تھا اور بارہ بھی اس کا تھا لیکن اس میں کیونکہ ورائٹی چیزوں کے نام زیادہ ہوتے ہیں تو وہ تناسب اس بنیاد پر نکلتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو بجلی کا صرف ایک اکیلہ جو بلیوں میں اضافہ ہوا ہے اس نے اس سارے اثر کو آپ کہہ لیں کہ نگیٹ کر دی یعنی بجلی کا بل تو آتا ہے مہینے بعد اور اتنا بھاری ہوتا ہے کہ وہ باقی اخراجات سے اوپر چلا گیا اس لیے اس وقت جو بنیادی چیز ہے جس کو کس ہستہ ہونے کی سب سے زیادہ عوام کے لیے ضرورت ہے وہ تو بجلی یا پیٹرولیوم ہے پیٹرولیوم میں تو چلیں پچھلے عرصوں میں پچھلی دفعہ اضافہ بھی ہوا لیکن بہرحال اگر آپ پچھلے دو مہینے کا ہی سلوپ لے لیں پیٹرولیوم پروڈکٹس کا تو اس میں کمی آئی ہے اسی طرح ڈے ٹو ڈے جو پروڈکٹس ہیں چائے وہ آٹا ہے کوکنگ آئل ہے اس میں بھی شرعہ میں تو بہت کمی آئی ہے لیکن کچھ نہ کچھ کمی آئی ہے اکثر لوگ اس کا لطفہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید یہ کمی کوئی چیز ہے سستی تو ستر سال میں کوئی چیز کبھی سستی تو نہیں ہوئی سوائے پیٹرولیوم کے لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس کی ریٹ آف انکریز آف انفلیشن ہوتا ہے اس کے سلوپ میں کمی آئی ہے تو وہ تو پہتر ہے پھر آپ دیکھیں کہ اس کے جو انڈیکیٹرز ہیں جو سلوپ کے وہ تو بنیادی طور پر فورن ایکسچینج ڈیزرورز ہے آج کی جو نیوز تھی وہ یہ تھی کہ انٹرنل اور سٹیٹ بینک کے جو زخائر ہیں پلس بینکس کے یہ کوئی چودہ عرب سے تجاوز کر گئے ہیں چودہ عرب ڈالر سے جو کہ پہلے ایک وقت آج سے پانچھ آٹھ مینے پہلے کہ وہ ایک عرب شاہ دو ایک ڈالر یہ بہت بڑا انڈیکیٹر ہے پھر سٹاک ایکسچینج بہت بڑا انڈیکیٹر ہے پیلس آف فیم بہت بڑا انڈیکیٹر ہے ایکسپورٹس آپ دیکھیں جو بہت ہی کسی کی بیک بون ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے تین عرب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے فورن ریمیٹنس جس پہ بڑا شور ہے کہ شاید پاکستانی کوئی وہاں سے پائے رہے وہ پسے نہیں بھیج لے تو تین عرب ڈالر کا صرف اس سال میں اضافہ ہوا ہے میں تیس میں کو پچھلے سال کے برابر سے اوپر چلا گیا تھا ستائیس عرب ڈالر یہ سارے انڈیکیٹرز پوزٹیف ہیں پوری توقع امید ہے یہ سٹیبلٹی اگر قائم رہتی ہے تو اگلے چھے سے آٹھ ماہ میں کچھ نہ کچھ ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا چلے چٹان صاحب بھی دوبارہ کنیکٹ ہوئے ہیں تو چٹان صاحب آپ کی بات دوری رہ گی تھی کہ آپ اچھا میں کچھ ایریا ایسا بھی وہاں سنگلنز کا ایشو ہے تو کمرال اسلام صاحب تو مطمئن ہے کہ ٹھیک ہے اچھے انڈیکیٹرز ہیں پوزٹیف امپرویمنٹ ہو رہی ہے انفلیشن کی شرعہ میں بھی کمی آئی ہے تو عبید ہے کہ اگلے چھے سے آٹھ مینوں میں کچھ مزید اگر یہ سٹیبلٹی رہی تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سٹیبلٹی رہے گی اور انڈیکیٹرز ٹھیک ہیں اور صورتحال عوام جو ہے کہ مطمئن ہو جائے گی یا ابھی مطمئن ہے یا نہیں ہے دیکھیں جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ملک معیشت کے حالات ایسی ہیں کہ کوئی اس میں انقلابی اقدامات نہیں ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے جو پورا جو سخت پیسلی کے اس کا پورا کی پورا پوچھ ہم نے غریب عوام پہ ڈالا ہے اس کے لئے آٹھ مہینے کا نو مہینے کا دس مہینے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے ہمیں کرنا یہ چاہیے عوام تب مطمئن ہوگے جب وہ دیکھیں گے کہ یہ وہ صرف ہم پہ نہیں ہے بوچھ پڑا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اخراجات کم کر لے اسٹیبلشمنٹ کے غیر ضروری اخراجات کم کر لے عدلیہ کے غیر ضروری اخراجات کم کر لے بیروکریسی کے غیر ضروری اخراجات کم کر لے جو پہلے سے لوگ ٹیکس دے رہی ہیں بجائے اس کے کہ آپ اس پہ مزید ٹیکس ڈالے آپ ٹیکس کا دائرہ وسی کر لے آپ دوسرے لوگ ان کو ٹیکس میں لائے پھر لوگ مطمئن ہوں گے کیونکہ کوئی عزتمند پاکستانی یہ نہیں چاہتا ہے کہ امران خان صاحب کے دور کی طرح کہ ایک کچھکول امران خان صاحب کے ہاتھ میں ہوتا اور ایک جنرل باجوہ صاحب کے ہاتھ میں ہوتا اور کبھی ایک ملک کو بیگ مانگنے جاتے تھے کبھی دوسرے ملک بیگ مانگنے جاتے تھے تو آپ وہ بیگ مانگنے والے حالات تو نہیں ہیں پاکستانی وہ چاہتے ہیں تو پھر لوگ وہ خوشی خوشی یہ بوجھ جو ہیں یہ سخت پیس لے اس کو برداشت کر لیں گے چٹان صاحب ایک رائے یہ بھی ہے حکومت نے اش رپیہ کو نہیں وہ ایک پرانا طریقہ کہ پیسے چاہیے تو پیٹرولک مہنگا کر لو پیسے چاہیے تو گیس مہنگا کر لو پیسے چاہیے تو بیجلی کے بل مہنگا کر لو بجائے اس کے کیا اش رپیہ پر بوجھ ڈالے سارا بوجھ ان ڈاریک ٹکس لگا کے غریبوں پر ڈال رہے ہیں ڈاریک جو اش رپیہ اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اگر اش رپیہ پر بوجھ پڑ جائے اور غریبوں کے مل جائے تو بوت لوگوں کے زندگی میں آسان ہی آ جائے گی اچھا یہ یہ تو آپ نے کہا نا کہ ایک کشگول باجوہ صاحب ایک خان صاحب کے ہاتھ میں ہوتا تھا یہ تو پچھلے اگر دس پندرہ سالوں کو ہم دیکھیں تو یہ دونوں آتوں میں کشگول ہمیشہ رائے اور ایک رائے یہ ہے کہ اس وقت شاید ابھی دوستوں والے کوئی زیادہ مطمئن بھی نہیں ہے وہ کشگول بھرنے کے لئے بھی تیار نہیں ہے تو آپ کو یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے یہ صرف میز پروپیگنڈا ہے یہ پی ٹی آئی کا آپ جی ریکارڈ نکال دیں ہر چیز اپنی ریسرچ ٹیم سے کہے کہ ریکارڈ نکالیں کہ مشرب کے دور سے لے کے پیپرس پارٹی کے دور پہ اس منٹ پہ کتنا کر جاتا پھر آپ دو ہزار تیرہ سے لے کے جو دو ہزار آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لے کہ قرضوں میں کتنا اضاف ہوئے اس کے باوجود کے آئی ڈی پیز نکلے ہم نے دیشتگردی کا جنگ لڑا ہم پہ سیلا بے آگئے اس کے باوجود آپ دیکھ لے کہ مونٹ پہ کتنا قرض ہم نے چڑھایا تھا ہم نے کتنا قرض لیا تھا اور اسی طرح مسلملیق حکومت کا بھی دیکھ لے اور پھر پی ٹی آئی کا بھی ریکارڈ نکال دے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس نے کچکول اٹھایا تھا اور کتنے کتنے انہوں نے قرضی لی ہیں وہ صاحب ظاہر ہو جائے گا اور بسرہ صاحب سے میرا ایک درخواہ سے میرا بھائی ہیں ہم نے ایک ساتھ بور ٹائم گزارا ہے کہ خدا رہا ہر چیز پہ سیاست نہیں ہونا چاہیے دیکھو ہم نے بھی بات کیا نا بار بار امران خان صاحب اگر باہر ہوتا کاش کہ امران خان صاحب ہوتا بسرہ صاحب آپ کا کیا مقصد ہے کہ ہم بیان کریں کہ اسرائیل اور وہ کہتے ہیں نا تیرا میرا رشتہ کیا کیا ہم آپ کو بیان کریں کہ اسرائیل اور امران خان کا رشتہ کیا ہے وہ کتنا قریب ہے کتنا دور ہے لندن میں کمپین کس کیلئے کر رہا تھا تو خدا رہا اس طرح کی ایشو بھی سیاست نہیں کرنا چاہیے ورنہ پیپرس پارٹی دنیا کو پتائے کہ پیپرس پارٹی کا پلسٹین پر موقع کیا تھا شہید دل پر قارلی گھٹو صاحب کا سٹینڈ کیا تھا شہید دل پر قارلی گھٹو صاحب کے بچی فیزیکل جاتے تھے اور وہاں پر پلسٹین میں پلسٹین کے حقوق کیلئے بندوق اٹھا کے لڑتے تھے لیکن ایسے ایشوز پر سیاست نہیں کرنا چاہیے بار بار یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کاش امران خان باہر ہوتا امران خان جو باہر تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا وہ تو ساری دنیا کو پتائے کہ اسی پیپرس پر رول بیک اپنے کارٹی کا کس نے اٹھا رکھا تھا آج بھی ان کے پارل پنڈنگ نے کس کا پیسہ پڑھا ہے کوئی ایم کے آخری حصے میں ہم ذرا اس پہ بھی ذرا کھل کے بات کریں گے کہ وہ وید تو لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ جلدی شاید باہر آ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے تو پھر کیا ہوگا سیاست کیا جائے گی لیکن بسرہ صاحب یہ جو عوامی ایشوز ہیں مہنگائی کا ہے قوت خرید ہے یہ ان ایشوز کی اوپر یقینی طور کی اوپر آپ کی وہی رائے ہوگی جو ایک عام پاکستانی کی ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے اور خاص طور کی اوپر حکومت میں سیاستدانوں جنہوں نے عوام سے ووٹ لینا ہوتا ہے جا کے ان کی تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ چاہ کچھ نہ کچھ عوام کے لیے ایسے فیصلے کریں ان کو ریلیف ملے تھا کہ کل جب ہم ووٹ مانگنے جائیں تو ہمیں وہاں سے سپورٹ ملے ریدہ دن کے لوگ جو ہیں کہ نراز غصے میں بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ اگر فرض کریں یہ عکومت نہ ہوتی آپ ہوتے تو آپ کے پاس کیا پلان تھا کہ اچھا آپ عوام کو زیادہ کوئی ریلیف دے دیتے جو یہ نہیں دے پا رہے ہیں خالج مل صاحب آپ بھی بڑے بادشاہ اور سادہ آدمی ہیں وہ کہتے ہیں میر بھی کتنے سادہ ہیں جن کے سبب ہوئے بیمار اسی آتار کے لاؤنڈے سے دوا لیتے ہیں آپ ان دونوں بھائیوں کی معصومیت دیکھیں ان کا پکا موں دیکھیں تو بندیدہ حاصل نگڑ جاندہ ہے جن لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آج ملک اس نہج پہ پہنچا ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں وہ فارنر ریزروز وہ جناب سلوپ وہ سٹاک ایکسچینج وہ ایکسپورٹس دیکھیں یہ حالات بہت بہتر جا رہے ہیں تو اڑا قصور نہیں دوا کراندہ جنہاں دیکھ کردانے انہاں دیکھ کمڑے بھی سے آنے بات یہ ہے آپ لوگ اس کی سے کیا فرق پڑتا ہے کہ پیٹرول یہاں پر پائنسور پر لیٹر ہو یہاں پر بجلی جو ہے وہ بے شک تین سور پر پن یورنٹ ہو یہاں پر آٹا چینی گھی وہ توہاں اپنے پنلوں لینا ہوئے تو پتا ہوئے نا آپ لوگ کے لئے تو پاکستان ایک چراغہ ہے یہاں پہ آپ آتے ہیں یہاں پہ آپ نے وڑا سمجھا ہے پاکستان کو یہاں پہ اپنا پیسہیں کٹھا کیا کمیشن لیا اور بلے اللہ اللہ خیر صلی اللہ باہر جا کے جناب اپنی امپائرز بنا لی کوئی دبائی لیگز آ رہی ہیں کوئی ایون فیلڈ آ رہے ہیں بس ہاں وہ باہر رہنے والے تو بڑے محدود لوگ ہیں اکثریت تو جتنے سیاستدان پارلیمنٹیرین اکثریت تو یہی رہتی ہے میں یہی بات چند لوگ ہیں سر بھائی جان میں یہی بات کہنے لگا ہوں کہ اگر یہ اس وقت مہنگائی کا عالم دیکھ لے نا ابھی میں بھائی جان کو کہوں گا کمر صاحب کو کمر صاحب گجران والا میں گیارہ ہزار کا بھی لایا بھائی نے بھائی کی شارک کاٹ دی وہاں پر ہمارے جنوبی پنجاب میں بہاول نگر ڈسٹک کے اندر ماں نے خود کشی کر لی کہ رات کو بچیوں کو روٹی نہیں کھلا سکتی وہاں پر وہ ان کے علاج کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تسی بیٹھ کے دے بڑیاں بڑیاں گلہ کر دے ہو کہ دیکھیں وہاں بڑے حالات اچھے ہیں اپا ہی آپ تو یہ نقشہ کھینچ رہے ہیں جیسے آپ لوگ سویزر لینڈ کی حکومت چلا رہے ہیں اور یہاں پر آپ نے سا 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 ٹھڑ باریاں لی ہیں یہاں پر آ کر آپ بتاتے ہیں کرزہ فلان کے دور میں یہ تھا کرزہ فلان کے دور میں یہ تھا جو میں پہلی ورئی حکومت چائے نے گزارش صرف اتنی ہے ان لوگوں نے مجھے کوئی فارمولہ بتا دیں کوئی راکٹ سائنس بتا دیں خالی جمیل صاحب کہ یہ جو ٹبر ہیں زرداری خاندان اور شریف خاندان یہ تو امیر سے امیر تر ہو گئے اور قوم غریب سے غریب تر ہو گئی اگر پاکستان کے حالات قوم غریب ہو رہی تھی تو ان کو بھی تو غریب ہونا چاہیے تھا یہ کیوں امیر سے امیر تر ہو گئے اور دوسری بات میں آج بھی چیلنج سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو زرداری خاندان ہو شریف خاندان ہو آپ کے ججز جنرلز بیوروکریٹس اور ایک بزنس ٹپ کمیونٹی جتنا پیسہ پاکستان سے لوٹ کے یہ باہر لے گئے ہیں یہ واپس آجائے پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے پاکستان کے کرزے اتر سکتے ہیں یہاں پہ ہوتا کیا ہے یہاں پہ آئی ایم ایف پہ جاتے ہیں بیگرز آڈناٹ چوزرز اور پینٹکورٹ ٹائیاں انجل آئیاں ہوں دیاں نے جو میں پتہ نہیں ہی کرزہ دینڈ چل لے ہیں ان سے یہ اتنا پوچھ لیں کہ آپ لوگوں نے جو آئی ایم ایف سے کرزے لیے پانچ پانچ ساتھ ساتھ باری تحریک انصاف اوہ بھائی تحریک انصاف چھتر سال میں ساڑھے تین سال ہمارا حصہ ہے بسم اللہ کریں بھی ایک جلی حکومت ہے خالد جمیل صاحب نے سٹارٹ میں ایک بات کہا ہی تھی بسم اللہ کیجئے بنائیے کمیشن دکھائیے قوم کو کہ کون کرپٹ اور کون بددیانت ہے عمران خان تو اس نے کہا ہے میرا تو جینا مرنا پاکستان میں ہے خان کی تو جو باہر کرکٹ کھیلتے تھے وہ بھی پاکستان میں لے آئے تو اس لئے انہیں پوڑے نہ بنو صرف میری آپ سے گزارش اتنی ہے کہ آج اجر چھتر سال میں پاکستان یہاں پر پہنچا ہے تو اپنے اپنے گروبانوں میں سب کو جھاکنا چاہیے تو میرے بھائی جان آپ بسم اللہ کیجئے اگر ہمارا کو بندہ اس میں ملوث ہے لوٹ مار میں کرپشن میں تو لٹکا دیجئے اس کو ڈی چوک پر لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر آپ آپ نے جب حکومت کرنی ہے تو پاکستان آ جائیں جب حکومت آپ کی پتا چلے حالات مشکل ہیں کس دیا کلاچ پلیٹاں بے جاندی ہیں کس دیا سو بیماریاں ہو جاندی ہیں وہ پتلی گلی سے سو اپے کس ٹام دے کر نکل جاتا ہے جا کے وہاں پر ایون فیل میں بیٹھ جاتا ہے کوئی کوئی سویزر لے میں بیٹھ جاتا ہے جو تھے دی کنسلویشن کمیشن بھی بسہ صاحب تب بنے گا جب کبھی کوئی ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے اتفاق کریں گے میرا خیال ہے کہ ہمیں بریک لے لیں اخونزادہ صاحب بھی شاید اس پہ کچھ کومنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور کمر صاحب بھی بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد ہم کمر صاحب کو بھی اور اخونزادہ صاحب کے بھی کومنٹس بھی لے لیں گے اور پھر دوسرا جو پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ہے کہ دوبارہ سے جو کہا جا رہا ہے کہ دوریاں ختم ہو رہی ہیں اور قریب آ رہے ہیں تو ذرا دیکھتے ہیں اس کی اوپر بھی کیا معاملات چل رہے ہیں بسرا صاحب سے بھی پوچھیں گے ہمارے ساتھ رہے گا جی موسیقی میکم بیک ناظرین بارچیت کریں پاکستان کوش ماروزی زمینی حالات کے تناظر کے اندر شوقت بسرا صاحب ہمارے ساتھ ہیں کمرل اسلام صاحب ہیں اور اخونزادہ چٹان صاحب ہیں چٹان صاحب آپ بھی بریک سے پہلے کچھ کومنٹس کرنا چاہ رہے تھے بسرا صاحب کے آپ کو اور پھر کمرل صاحب کو دیتے ہیں بریف سا کر لیجے گا تا کہ پھر ہم اس موضوع پر بھی آ جائیں بلکہ اس کی اوپر بھی شاید آپ چٹان صاحب بات کر لی جائے گا کہ یہ جو خبریں بھی چل رہی ہیں آج کل کے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو دوری ہیں تھی وہ ختم ہو رہی ہیں تو وہ دوبارہ جو ہے کہ اپنے سٹارٹ میں جیسے آپ نے کہا کہ ایک کچھگول خان صاحب ایک کچھگول باجوہ صاحب کے پاس ہوتا تھا تو یہ دوبارہ سے اگر کوئی اکٹھے ہوں گے تو معاملات کی در جائیں گے اس پہ بھی کومنٹس کر دی جائے گا چٹان صاحب پہلے آپ پھر کمر صاحب کے پاس چلتے ہیں دیکھیں جی میں بسرا صاحب سے ایک عرص کرنا چاہتا ہوں ایک تو افسوس بھی ہوا کہ یہ زرداری صاحب کا نام جس طرح لیتے ایک بندے کے ساتھ آپ کا خان گزر جاتا ہے اس کے گھر میں آپ رزق کھاتے ہیں وہ آپ کی کھر میں آپ کی زرداری صاحب کریں گے تو میں پھر آپ کو بولنے نہیں دوں گا سیاسی بات کریں اس کے نام لے لینا چاہیے سیاسی بات کریں میں زرداری صاحب کا نام جی کر رہا ہوں میں آپ کا نام بھی نہیں لے رہا ہوں سیاسی بات کریں سیاسی بات سیاسی بات کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ کسی کے گھر میں نمک کھائیں تو کیا نمک کھائیں انہوں نے لوٹمار جیسی شاملہ وہ نمک جو انہوں نے مال لوٹا ہے کہ ہم نے کھائے وہ بات کر لیں چٹان صاحب کو بات نہ کریں آپ چٹان صاحب بات کر لیں پھر آپ میرے خیال جو بات ذاتی گفتگونا کریں بھر ذاتی گفتگونا نہ کریں آپ اس کو ایک عمومی سیاسی بات کرتا ہوں سن تو لیں میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ انترا سیکھا ہے اور ہر جگہ پہ جا کے اس کو بجاتے ہیں کہ یہ منپلوٹا ہے پوٹا ہے باہر پیس سے لے کے گئے ہیں وہ لے کے آئے تو بھائی یہ ساڑھے چار سال جو آپ لوگوں کا حکومت تھا جو آپ لوگوں نے بے دردی سے اقتصاف کیا نوے نوے دن تقریمان پہ رکھا تین تین سال جیلو میں رکھا آپ لوگوں نے مریم نواز کو نواز شریف صاحب کے سامنے گرگتار کیا عدی پریان کو ہاسپیٹر سے گرگتار کر کے گسیڑ کے لے گئے چاند رات پہ آپ لوگوں نے لوگوں کے دھوائیہ بند کر دی آپ لوگوں نے لوگوں کے پنکے نکھا لے آپ لوگوں نے لوگوں کو ایسی بند کر دی تو بھائی آپ لوگوں نے وہ پیسے واپس کیوں نہیں لے آئے اس پہ تعدالتوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ تو ان لوگوں کے خلاف انتقامی کاروائی ہو رہی ہے یہ نے ادارت اور سیاسی انتقام کیلئے بنا ہے یہ لوگ تو بے قصورے اور سب کو عدالت ہونے چھوڑ دیا تو یہ تو یہ کہ اگر آپ لوگوں کو موقع نہیں ملتا تو پھر آپ لوگ کہہ سکتے تھے کہ یہ سارے چورے اور سارے ڈاک ہوئے ہیں لیکن جب آپ لوگوں کو موقع مل گیا تو پھر اس کے بعد کہنا میرے خیال میں اور مجھے یہ بتائے یہ امران خان کیا حج عمرے کی جرم میں جیل میں ہیں جس طرح کے ہم پہ الزامات تھے اس طرح کے اس پی بھی الزامات ہے ہم میں تو کسی عدالتوں سے سزا نہیں ہوا تھا اس کو تو سزائی ہو رہی ہے دوسری بات آپ نے جو کیا سوال پوچھا تھا خانی جمیل صاحب یہ تھا کہ پی ٹی ای اسٹیبلشمنٹ کے کچھ باتی بلکل کریں بلکل کریں لیکن میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا ہے کہ وہ کسی سیاستدانوں سے اختلافات رکھی ہے اس کی تعلقہ کیا ہی میں اس کا یہ کردار ہیں بلکل سیاسی عمل دفعہ دہائی نہیں ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے کا اپنا ایک کردار ہے اسٹیبلشمنٹ کو وہ نہ کی ہماری سب کا اسٹیبلشمنٹ ہے ہم سب اسٹیبلشمنٹ کے ہیں سب کے ساتھ ایک جیسا روئیہ رکھنا چاہیے میں تو یہ توقع کرتا تھا جس دن ڈی جی آئی اور ڈی جی اس پی آر نے پریس کامپریس کی اور انہوں نے کہا کہ آج کے بعد جو ہے وہ ہم سیاست میں مداخلت کریں گے اس کے بعد یہ اس کے پوٹھانا چاہیے تھا کہ جرنل پاشا کو جرنل زیرولی اسلام کو اور پریس حمید کو پکڑ کے ان کا احتساب کر دے اور سویلین گورمنٹ اور سویلین عدالتوں سے کہے کہ اگر آپ لوگوں کے کسی پارٹی نے کوئی جرم کیا ہے تو آپ جانے اور آپ کے مجرم جانے ہم اپنے گھر کو ساپ کر رہے ہیں آپ لوگ اپنے گھر کو ساپ کریں جو آئین نے کردار دیا ہے وہ ادا کرنا چاہیے اور اس کے باہر نہیں جانا چاہیے کمر صاحب آپ کی طرف بھی آ جاتے ہیں کہ آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں میں پہلے تو بسرہ صاحب کی چند باتوں کا جواب دوں گا وہ میں نے ان کو اسی فساد اور بلاغت کے ساتھ کرداری صاحب کا جب ہم نام لیتے تھے کہیں اسیمبلی میں پھر ذاتی گفتگو میں نے آپ کے لیڈرز کی کرپشن کے حوالے سے گفتگو کی ہے آپ کے لیڈرز کی لوٹ مار اور کرپشن کی بات کی ہے کسی میری ذات کے آنڈے ہو کوئی ہم لوگ سیاسی جماعتوں کے تنخواہ دار ملازم تو نہیں آپ تو ہوں گے کسی جماعت کے تنخواہ دار دونوں ملازم وہ بھی پولیٹیکل ورکر میں کسی جماعت کا تنخواہ دار ملازم نہیں ہوں لٹھن ہو تو جواب اسی دیئے میں مانتا ہوں آپ بھائی ہیں اچھے بھائی ہیں آپ کو بھی کہوں گا آپ کو بھی کہوں گا جو لوٹ رہے ہیں جو کرپشن کر رہے ہیں آپ ان کے جواب نہ دیا کریں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو چٹان صاحب اور بسرہ صاحب دونوں سے یہ ریکویسٹ ہے کمر صاحب کو ذرا بات کرنے دیں تو پھر میرا خیال ہے کہ مناسب ہے کہ بسرہ صاحب یہ اپنا ٹائم آئے تو پھر اس کو ریسپانڈ کر لیں مطبع پرسنل ہونے کی بجائے ہمیں ایشیوز کی اوپر ہیں تو زیادہ اچھی بات ہے کمر صاحب پرسنل کی اس میں کیا ذکر ہے جی میں یہ بسرہ صاحب کو بھی کہہ رہا ہوں کہ مطلب کہ یہ میں صرف آپ کو نہیں کہہ رہا مطلب میں ہی کہہ رہا کہ وہ ایک پرسنل جانے کے بجائے آئندہ پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ آپ پہلے چیک کریں گے کون مہمان بلائیں گے آپ یہ بیچ میں بولتے ہیں چلیں وہ نا کمر صاحب کریں 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 لمبی شاید کسی کی نہ ہو لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے ہم نے سنی ہے نا ان کی باتیں ان کی نازیبہ باتیں بھی سنی ان کی ناجائز باتیں بھی سنی عمران خان صاحب جیل سے باہر تھے انڈیا نے کشمیر ہڑپ کر لیا تو کیا کر لیا انہوں نے سوائے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کرنے کے کشمیر کا جنڈہ اٹھانے کے روادار نہیں تھے مطلب باتیں کرنی ہیں تو پھر پوری سنیں بھی نا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے گوگی کو ذرا باہر سے لے آئیں یہیں پنجاب تھا گوگی کے کارنامے ذرا بلائیں ایکرپشن لے کے آئیں گوگی کو باہر سے لے آئیں یہ بند لفافوں میں کیابنٹ میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس جو ہے وہ سب کے سامنے تو یہ باتیں جب ایسے کریں گے تو پھر اس کا ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام کا ماحول خراب نہ ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کچھ زیادہ ہے میں بولنے نہیں دوں گا یہ کیسے نہیں بولنے دیں گے میں نے آپ کے پاس ٹائم ہے بالکل بولیں آپ کے پاس ابھی آپ کا ٹائم ہے ہمیشہ میرا یہ مزاج نہیں ہے آپ کے پروگرام میں بھی آتے رہے خاموشی سے اگلے کی بات سنتے ہیں اپنے ٹائم پہ میں نے تو اس پہ بھی اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے کتنا لمبا ٹائم دیا اور آپ ٹائم کلکولیٹ کر کے دیکھ لیں تو اس طرح نہ کیا کریں کہیں کہ بندے بندے میں بھی فرق کیا کریں آپ نے میں نے ذاتی گفتگو نہیں کی میں نے تو صرف ان کی تعریف کی کہ ان کی فساد ان کی بلانگت ان کے الفاظ ان کے جذبات ان کے جو شولہ نوائی ہے وہ میں اس کا گواہ ہوں ہم اسمبلی میں دس سال ایک اٹھے رہے ایک دوسرے کے ساتھ عزت کرشتہ رہا انشاءاللہ اندہ بھی رہے گا تو آپ نے یہ سوال کیا میں نے ایک اپنا موقع پیش کیا تو یہ ذاتی نہیں ہوئے جب انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو یہ جو آسمان سے تارے پی ٹائی کی حکمت توڑ کے لائی تھی اس وقت کرزوں کو دیکھ لیں باتی چیزوں کو دیکھ لیں یہ کیا آخرات بانٹنے عرب ملکوں میں جایا کرتے تھے اگر ہم کشکول لے کے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جب پرائیم نیسٹر صاحب جاتے تھے تو دوہا کے ائرپورٹ پہ ابو زیبی کے ائرپورٹ پہ جاتا کے اور ریاض کے ائرپورٹ پہ وہاں پہ سعودی لوگوں کی لائنیں لگیں ہوتی تھی کہ جی پاکستان سے وزیراعظم آیا ہے وہ تقسیم کرنا ہے ایسی باتیں نہ کریں جو ہمارا نیشنل مجبوری ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں سب کو پتا ہے کہ یہ جو کمر صاحب ایک question یہ تھا کہ establishment کا political role جو ہے کہ جیسے ابھی بھی بات پی ٹی اے کہتی ہے ہم تو ان سے مضاقرات کریں گے تو اس role کو ہم ختم نہیں کر سکتے نہیں بلکل ختم کرنے کے لیے یہ گئے تھے نو مئی کو اس کو ختم کرنے کے لیے بڑے پیار محبت سے امن کی شمیں جلا کر انہوں نے وہاں پہ وہ کیا تھا اور ابھی بھی یہ جو آوازیں دے رہے ہیں یہ ختم کرنے کے لیے تو دے رہے ہیں کبھی کہ نمائندہ مقرر کر لیں ہم نے تو اپنی طرف سے نمائندہ مقرر کر دی ہے یہ کس لیے دے رہے ہیں یہ تمام باتیں ہیں تو اس کا role چاہتے ہیں کہ جی ختم ہو اور انہوں نے ختم کرنے کے لیے ان کو بار بار پکار رہے ہیں کہ جناب آئے ہیں اور آکے تو وہ کریں لیکن بہرحال جب وہ اپنے مو سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنے سیاسی roles کو withdraw کر رہے ہیں اب یہ ان سے تقاضہ کرنا کہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں ہماری پشت پہ ہاتھ رکھیں محلہ یہ مناسب نہیں ہے تو انہیں کرنے دیں اور باقی الیکشن ہارنے کے دکھ کیونکہ ہوتے ہیں تو بہت سے ہماری جو سیاسی جماعتیں یا سیاسی جماعتوں کے جہاں جہاں پرین الیکشن لوز کی ہے وہ پھر ہمیشہ میں نے بھی ایک الیکشن ہارا تھا تو میں بھی یہی کہتا تھا تو اس لیے تین چیز روپے ہمیں وہ تو الیکشن ٹریبنل کا فورم ہے بسرا صاحب آخری تین ایک منٹ ہیں آپ کے پاس بھی تو ایک تو کومنٹس کیجئے گا اور پولٹیکلی دیکھ لیجئے گا پرسنل سے گریزی کریں بہتر دوسرا جو ہے کہ کیا اس سے اسٹیپلشمنٹ کو سیاست میں دوبارہ ہم انوالو نہیں کریں گے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ ان کا کونسٹویشنل رول کے اندر رہے ہیں لیکن بار بار اگر مذاکرات کی بات کریں گے تو ہم سیاست میں واپس لائیں گے خالج منصر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کیسز کی بات کر رہے ہیں ہمارے دور کی وہ تو ان دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے خلاف بنائے تھے ہمیں تو وراست میں ملے تھے یہی پیپلز پارٹی اور نون لگ جو کہتے تھے کہ ہم ایک دور کا ان کا پیٹ پھار دیں گے اور پٹا ڈال دیں گے اور پتہ نہیں کیا کا پیٹ سے نکال لیں گے انہی کے بنائے ہوئے کیسز ہمیں وراست میں ملے تھے اور دوسری بات بھائی بات سنیں مکمل کریں ابھی بے شک آپ کی جالی یہ جو بنا تھا سترہ عرب کا شباہ شریف صاحب پہ ٹی ٹیز کا منی لانڈرنگ کا یہ کیس پیپلز پارٹی نے آپ کے خلاف بنایا تھا پھر یہ میہ نواز شریف والے جو کیسز تھے آپ کو یاد ہوگا جس پہ آپ کی وہ ٹک ٹاکر مریم صفدر کہتی تھی میری لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جہداد نہیں ہے تو بعد میں آپ کے باہو جی نے آپ کے باہو جی نے کہا نیشنل اسمبلی میں کھڑا ہو کر کون ہوتا میرے سے پوچھنے والا میری اپنی جہدادیں ہیں تو آج تک اسی ایون فیلڈ کے اندر رہ رہے ہیں جس کا پہلا کمیشن آپ کی یہ جو موٹر وے بنی تھی اس سے لیا گیا تھا پوری قوم کو پتا ہے یہ اس پہ آ جائے نا ازرالی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ دوسری بات دیکھیں ایک اور بات کہہ کے بھائی جن بے شک آپ کی فارم فورٹی سیمن کی جالی حکومت ہے آپ جنرل زہیر کا نام لیتے ہیں جنرل پاشا کا لیتے ہیں جنرل فیض کا لیتے ہیں جنرل باجبہ کے لیتے ہیں احمد کیجئے بلائیے ان کو تاکہ دودھ کا دودھ پانی کہا پانی ہو ویسے کل خاجہ آصر صاحب نے بتا دیا ہے آپ کو دو دن پہلے پرویرم میں کہ ہمیں تو دودھر انیس میں ہماری حکوم بات ہو گئی تھی جنرل فیض صاحب کے ساتھ کہ ہمیں پنجاب کی حکومت بھی مل رہی ہے اور مرکل بھی مل رہی ہے تو ہم نے کہا آپ کا اتصاب کرنا تھا اور دوسری بات دیکھیں یہ بات جو بار بار کرتے ہیں کہ ہم فوج سے بات کیوں کرنا چاہتے ہیں خالہ جمیل صاحب اگر میاں نواز شریف میاں شباز شریف اور مریم صفدر ہارنے کے باوجود ان کو اسٹیبلشمنٹ نے قوم پر مسلط کیا ہے تو ہم ان نمونوں سے بات تو نہیں کریں گے نا تو ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے یہ تو کٹ پتلیاں بچارے ابھی کمر صاحب بتا رہے تھے مجھے پتا ہے میرا بھائی بھی فارم فورٹی سیون والا ہے اگر کہیں انہیں کہیں کہ فیصل مسجد آ جائیں میں کہ یہ قرآن پاک حلف دیتے ہیں یہ جیتے ہوئے ہیں میں ان کی بات مال لوں گا چھوڑے ان باتوں کو دوسری بات یہ ہے کہ یہ چونکہ بریفشری ہیں اس نظام کے خالد صاحب یہ جو یہ چاہتے ہیں کہ فوج اور تحریک انصاف اور عوام آمنے سامنے رہے ہیں ساڑھا دعالہ گار ہوئے ادار ایک آمنے سامنے نہیں ہونے چاہیے لیکن میرا خیال ہے کہ ایک بات کہہ کے آپ جو کہہ رہے ہیں ہم ڈائیلوگ کرنے جاتے ہیں ڈائیلوگ کرنا چاہتے ہیں رول آف لاؤ کے لیے آئینے پا وہ آئین جو شہید رفکار علی بھٹو نے دیا تھا جب پیپلز پارٹی اب عمل نہیں کر رہی ہے اس پر عمل کروانے کے لیے بہتر ہے کہ پلٹیکل ڈائیلوگ ہو تو سب سے زیادہ بہتر وہی حال ہوگا بسرہ صاحب آپ کا کمر صاحب آپ کا اور اخوطان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی خال جمیل کو جلس دیجئے اللہ حافظ